اللہ الرحمن الرحیم باقی بورڈ نے تو ایزیٹیز ان کو آپ کہہ سکتے ہیں آناؤنس کر دیا تھا ریزلٹ کو لیکن پنجاب بورڈ نے کہا جب تک جو کابینہ ہے پنجاب کی وہ اس کو منظوری نہیں دے گی ہم اس وقت ریزلٹ کا اعلان نہیں کریں گے تو بارحال آج جو فیصلہ ہوا ہے اس میں جو پنجاب کی جو کابینہ ہے اس نے اس پرموشن پالیسی کی منظوری دے دی پرموشن پالیسی میں ہے کہ ہر وہ سٹوڈنٹ جن کی سپلییں ہیں یا جن کا فیل ہونے کا خطرہ ہے ان کو 33% گریس ماس دے کے پاس کر دیا جائے گا بارحال اس پنجاب کا پنجاب کی منظوری کے بعد جو سمری ہے وہ عثمان بزدار کو رسال کر دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہی وہ اس کو منظور کرتے ہیں تو فورا ہی آپ کی جو ریزلٹس ہیں خاص طور پر سیکنڈی اور میٹرک ہے اس کی ڈیٹس کا اعلان کر دیا جائے گا بارحال امید ہے کہ انشاءاللہ کل یا پھر پرسوں تو ان تاریخ کا اعلان ہو جائے اور پھر ریزلٹ کوئی زیادہ لیٹ نہیں ہے تو امید ہے کہ اس ویک کے انڈ پہ ریزلٹ کی ڈیٹس بھی آئی جائیں گے تو زیادہ ڈیٹ نہیں ہو تو ویسے تو کہا گیا ہے کہ جس دن پالیسی منظور ہوگی یعنی جیسے کل اگر پالیسی منظور ہوتی ہے تو اس کے دو دن بعد ریزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا تو یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز بھی ہے اور میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان سٹوڈنٹ کے لیے جو ریزلٹ کا انتظار کریں خاص طور پر وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ایم ڈی کیٹ میں اچھا پروفارم کیا تو وہ تو بڑی بیسے بری سے انتظار کریں کہ ان کا ایف ایسے کا ریزلٹ اچھا ہے تاکہ ان کا ایک اگریگیٹ بنے اور اگریگیٹ بننے کے بعد پھر ان کا فیصلہ ہو کہ ان کا ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو بارال یہ سٹوڈنٹ کے لیے جو ایک حیجان کی کیفیت تھی ایک پریشانی والی کیفیت تھی آج کی میٹنگ کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ کہ یہ جو ریزلٹ والی خوشخبری ہے یہ آپ لوگوں کو جلد ہی مل جائے گی تو آج کی جو ویڈیو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے اللہ حافظ